موسیقی 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 وہ ہمیشہ کسی کے لئے کچھ کرتے رہتے ہیں اس کی چرچہ میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ خود کے لئے دکھی رہتے ہیں کہ ان کا شوشن اور موسیقی استعمال کیا گیا ہے شاید مجھے اس سے پرچار کرنا چاہیے کم سے کم وہاں تین لوگ ہیں اگر آپ میں سنتولن نہ ہو تب آپ برا ماننے لگیں گے اس سب کا جو لوگوں کے لئے کرتے ہیں آپ کو خود کا خیال رکھنا ہے کچھ لوگوں نے خود کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ایک عرصے سے کہ اگر میں نے پوچھا کہ آپ کو کس میں آنند ملتا ہے اور خود کیا کرنا چاہیں گے آپ کو جواب نہیں آئے گا خاص کا نوجوان ماتاں اس کا سامنا کرتی ہیں میں ہر سمئے اپنی بیٹی سے بات کرتی ہوں کیونکہ اس کے چار بچے ہیں اور وہ ابھی کیشور ہے اور مطلب وہ تو بس اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ٹھیک سے دیکھ بھال کریں مجھے تو یہ اچھا لقش لگتا ہے پر جانتے ہیں مجھے اسے کچھ بات کرنی چاہیے تمہیں خود کے لئے وقت نکالنا ہوگا تمہیں خود کے لئے وقت نکالنا ہوگا جا کر فیشیل کرواؤ بیٹھ کر بنو اگر تمہیں وہ پسند ہو کوئی کتاب پڑھو تمہیں خود کے لئے کچھ کرنا ہے میں نے اس سے کچھ دن پہلے کہا کیا تم اپنے بچوں کو چھوڑنا چاہوگی ایک ہفتے اور میرے ساتھ چھٹیاں مناؤگی اس نے کہا کہ شاید نہیں نہیں بلکل نہیں ہاں بھی ہے نا پر جانتی ہیں کیا اگر آپ روز ہر منٹ بچوں کے ساتھ نہیں رہتی تو ان کا نقصہ نہیں ہوگا آپ بچوں کے لئے وہاں ہونا چاہیں گی کچھ لوگوں کو بچوں کے پاس رہنا کافی اچھا لگتا ہے پر آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی چلے جانے پر ان کی زندگی تو رہے گی تو یہ کیا ہے یہ ہے سنتولن 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 اب کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سمجھ نکالیں گی اے سنو مہنت کرتا ہوں مطلب مہنت کرتا ہوں پر آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی میں جب یہاں سے جاؤں گی تو اپنی کافی میں کریم ضرور ڈالوں گی یہاں سے سی اٹل کی دوری ادھک ہے گھر پہنچنے میں کم سے کم چار گھنٹے لگ جائیں گے دو گھنٹے سمجھ کا فرق نہیں ہے تو پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے پر میں گھر پہنچ کر کےک کھاؤں گی اور کل میں اکی لی رہنا چاہتی ہوں تو میں نے ڈیو کو گولف کھلنے کا سجھاؤد پہلے ہی دے دیا مجھے یاد ہے کہ ان کانفرنس سے گھر لڑنے پر اتنا نعرہ زوجاتی تھی اور ڈیو گولف کھلنے چلے جاتے تھے اور میں پورے دن بیٹھے بیٹھے دکھ ہی ہوتی رہتی تھی سبتہ آندھ کو لوگوں میں پرچار کرنے کے بعد میں گھر جا کر پورے پریوار پر دکھ منا دے خود کو ہی پسند کرنے والی اکی لی ہی وقت بتانا چاہتی جانتے کل میں وہ کروں گی جو بھی مجھے کرنے جی سال لگے گا پر اب اس میں ایک بات اور ہے ایسی بات اوپر میں نے ایک سیما باندھ رکھی ہے سو موار سبح میں اچھے پھل دینا شروع کروں گی دیکھیں سمسیاں وہاں پر ضرور ہوگی اگر آپ کی زندگی کا ہر دن آپ کی کافی میں کریم ہو ایک کےک میں جو چاہوں گی ویسا کروں گی بس ویسے ہی جیوں گی جیسے جینا چاہوں گی تنگ مت کرو مت جانتے ہیں پھر تو آپ آپ کی زندگی سے نفرت کریں گی کیونکہ پرمیش ونے اس کے لئے آپ کو نہیں رچا پر پھر بس ہر وقت کام نہیں کرتے رہے بلی دیتے دوسروں کا بھلا کرتے رہے دوسروں کے نیانتران میں کٹ پتلی بنے رہے پرمیش ور جب نہ کہنے کو کہے تو نہ اور جب ہاں کہنے کو کہے تو ہاں کہیے لوگوں کو خوش کرنے والے مت بنیے پرمیش ور کو خوش رکھئے دوسروں کی کٹ پتلی بن کر وہ مت کیجئے جو اچھا نہ لگے اب سب کوئی میرا فائدہ اٹھا رہا ہے پھر آپ کو سیماوں کی ضرورت ہوگی سیما بنائیے آپ کو کہنا ہوگا تم اب اور میرا فائدہ نہیں اٹھا سکوگے میں پویتر آتما کے پیچھے چلوں گا مجھے آزادی دینے والے لوگ پسند ہے اوہ باپرے مجھے آزادی دینے والے لوگ پسند ہے آپ کچھ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی صفائی دیتے رہنا ضروری نہیں ہے کبھی آپ کو جس سے شانتی نہیں ملتی وہ مت کیجئے بیٹی نے پوچھا کہ مجھے میرے بردے پر کیا چاہیے اور ہم نے دو یا تین چیزوں کی باتیں کی اور میں نے کہا ایسا ہم کریں شاید ایک ساتھ پورا دن بتائیں شاید ہم جا کر مساج کروایا تو ہم نے یوجنا بنائی مجھے اسے شانتی نہیں مل رہی تھی جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی تھی میں بس ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں نے اسے اوپر بلائیا میں نے کہا کہ تم ضرور سمجھ جاؤ گی کیونکہ ہمارے سمبندی کچھ ایسے ہیں میں نے کہا میں نہیں چاہتی کیوں پر اس میں شانتی نہیں مل رہی ہے میں سچ میں ویسا نہیں کرنا چاہتے خیر لگتا ہے اس دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ سب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں مدہ یہ تھا کی مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور وہ سمجھ گئی کہنے لگی نو پرابلم جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں ہمیں سنتولند چاہیے سبت کے دن آپ کو آرام چاہیے ہسی پرمیشور کا کام پریوار کا آنند اپنے لیے کچھ وشیش کی جی جانتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو آوشکتہ ہے ہم کسی طرح کے ابھیمان کے وستہ یا گرو کرنے نہیں لگیں گے جہاں ہم سب سے بہتر ہیں اور دنیا کے خاص وقتی ہیں جن کی سیوہ لوگوں کو کرنی چاہے میں چاہتی ہوں کہ سنیے جو کہنے جا رہی ہوں آپ خود کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو دوسروں کی دیکھ بھال کیا کروگے کبھی نہیں کر سکتے یہ ایک بڑی اصدہانت ہے سات دن میں سے ایک باقی چھے دن تک ویسا ہی کیجئے پر ایک دن آپ کا ہونا چاہیے ایک کارن ہے لوگوں کی ان کی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ سب کچھ بس وحی پرانا وحی پرانا وحی پرانا وحی پرانا وحی پرانا آپ کو اس سے چھوٹنا پڑے گا آپ کو کچھ الگ کرنا پڑے گا انہوں نے کہا آم سیوا سے ہٹو آم طور پر جو کرتے ہیں نہ کرے میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کم سے کم ایک بار اپنی جگہ سے ہٹ کر کچھ الگ کروں جو میرے لئے میری چوکھٹ سے کرانتی کاری اور الگ ہو الگ ہو مجھے ویسا کنا شاہد اچھا نہیں لگے گا پر کم سے کم وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا آمین تھکیا ہوئے ہوگونے پر کیا ہوگا یہ بھی کہوں گی بہت سے لوگ آج ہیں خیر نمبر ایک برا تو لگے گا آپ کے وچار آسانی سے بھٹک سکتے ہیں لوگوں کے لئے جو کرتے ہیں برا لگنے لگتا ہے خود پر آسانی سے ترس آنے لگتا ہے کسی بھی کشیتر میں انوشاسن کٹھین ہونے لگتا ہے تھکنے پر مو پر لگام لگانا بھی بھاری معلوم ہونے لگتا ہے اب رہنے دیجئے جانتے ہیں میں صحیح ہوں آپ چڑ چڑے سن کی ہو جاتے ہیں بہت جلد برا مان جاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آنند نہیں لے پاتے بلکل بھی نہیں پرمیشور کا آدش لہویہ ویوستہ 25 کی ہر ساتھوے سال بھومی کو وشرا ملا کرے اس میں کچھ نبونا پرن تو ساتھوے ورش بھومی کو اسے پرم وشرا ملا کرے کیونکہ انہوں نے کہا ویسا نہ ہوا تو بھومی کچھ اگانا بند کر دے گے خیر میں سبتہ کہ ایک دن بھی کچھ الگ نہیں کرنا چاہتی نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے ادھک ہوگا چلیے بھی آپ پرمیشور کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں کہ الگ لوگوں کے پاس سبت کے بارے میں کئی الگ الگ ویچار ہوں گے اس لئے جانتے ہیں گلتی صدانے والے پانچ سو خط نہیں چاہتی پر میں یہ کہوں گی کہ لگتا ہے میرے لیے ایسا کوئی بھی خاص دن ہونا ہی چاہیے میں بس ایک صد دھانت ہے جسے میں اپنی اور سے صحیح جگہ پر پہنچ آنا چاہوں گی اور ایسا بھی وقت آیا ہے کہ اس کے لیے مجھے اٹھائی دن لگ گئے ہیں پر میں اتنا کونفرنس میں بیٹھے رہے تو تھک جائیں گی کیونکہ آپ اتنا کچھ اپنا لیتے ہیں یہ آپ پر اثر کرنے لگتا ہے ان کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے اتنے گھنڈوں تک آپ کو تھکا ہی ڈالتا ہے اور جانتے کہ آپ کو زیادہ تب ملتا ہے اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا سمجھ بچا کر رکھیں اور پھر سو خلیں آرام کریں اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اکثر مجھے لگتا رہتا ہے کہ ہمارے سماج میں کوئی گہرائی بچی ہی نہیں ہے لگتا ہے جیسے سب ہر چیز کی اوپری پرت کو چھوک نکل رہے ہیں زندگی میں شانتے اگر اپنے اس پر دھیان نہیں لگایا یا نہیں سوچ پھر سلا چاہیے رکھی اور شانتی سے سوچ لوگ آج زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ سب لوگوں میں ہڑ بڑی مچی ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہڑ بڑی میں گہرائی نہیں پاس سکتے کئیوں کی زندگی میں وچن بے اثر ہونے کا کارن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور ہمیں اپنے گیان پر گرب ہے پر وہ ہمارے بھیتر نہیں بیٹھ رہا پویتر پستک کے انسار پر میشور کے وچن جب آپ کے دل میں گھر کریں گے تو آتما کو بچانے کی شکتی دیں گے ہم ادھار کی بات نہیں کر رہے ہیں آتم پر وچن کو گہری جمنا ہے آپ کے دل میں لگنا ہے خیر میں جیسے ایک میج بونے والی ہوں میں بس وہاں بیجوں کو چھیٹ رہی ہوں میرا مطلب میں نے اتنا کچھ دس پرتیشت بھی آپ کو یاد رہے گا کیونکہ ہر بات جب ہمارا دماغ کمرے سے گیا تو میں نے جھکا آپ کو نہیں مطلب آپ باہر جا کر کچھ کھانے لگیں گے آپ نے گھر صاف کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو گھر جا کر کیسے پیش آنا ہے کیا کر نا ہے اگر انہوں نے آپ کے انصار کوئی کام نہیں کیا جو لوگ یہاں بیٹھے انہوں میں سے کچھ کا گھر 3-4 گھنٹے کی ہے اور آپ نے اسی میٹنگ کا زیادہ تر حصہ ڈرائیو میں نہیں کیا ہمیں زمین سے جڑے رہنا چاہیے پویتر پوستق کے انصار پرمیشور کے پریم میں جڑے رہنا چاہیے پرمیشور کے وچن میں جڑے رہنا چاہیے یہ شو سے گہرے جڑے رہنا چاہیے جڑے ہوئے ہمیں جڑوں کی بہت ضرورت ہے آپ کو جان نہیں سکیں گے اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہم نہیں جانتے کہ بھلا راج ہے کیا اگر ہم میں دھارمی تاگ نہیں ہے شانتی خوشی اور اچھے سمبند نہیں پرواہ نہیں کہ گرجہ ہفتے میں کتنے بار گئے پرواہ نہیں کہ پویتر پستق میں کتنے میں سمجھ گئی کہ ایک گمبیر سمسیہ تھی میری چال میں وہ پریم نہیں تھا میرے پاس بڑی سیوکائی تھی پر سب سے پہلے مجھے کچھ پرات مکتائیں سہج نہیں تھی یہ شکہ تے ایک نہیں آگیا تمہیں دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو میں نے بڑی آکرم اکتاسی پویترہ آتما کے ساتھ چال پر کام کیا اور شاید کسی اور کی بجائے اسی پر زیادہ ابھیاز کرتی ہوں کیونکہ آپ پریم سے چلیں گے اگر اس کا لقش ہر وقت آپ کے سامنے نہیں ہے آپ دہ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دوسروں کا بھلا کرتا جو بلی اور اپنے پیسے دینا چاہے اپنی چیزیں بانٹ دیں تو اگر آپ کو پریم سے چلنا ہے اسے ادیش سمجھ سمجھ ہے تو آپ کو ویسے ہی رہ رہا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے ساتھ رہے آپ کی زندگی میں کچھ خالی سمجھ کی ضرورت ہے آپ کا خالی سمجھ جب آپ کچھ اور نہیں کر رہے ہو صبح میرے پاس خالی سمجھ ہوتا ہے میرا دن ہر دن خالی سمجھ سے شروع ہوتا ہے مجھے علت ہے پرمیشور کے ساتھ سمجھ کی پرمیشور جانتا ہے کہ ویسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کیونکہ پرمیشور آپ وہ اتنا اچھا نہیں تھا پچھلے ہفتے میں ایک دن اٹھی تو بہت ہی ناراض سی تھی جب کی میں ہوا کرتی تھی بہت خوش اور اچھا محسوس کرتی تھی بس اچھا لگتا پھر خالی سمجھ میں پورا اچھا سمجھ بتانے کی کوشش کرتی پھر اس دن میں نے سچا مجھ میں کی کر بڑی ہے دوسرے پر دوش لگانا چھوڑ دیجئے خیر اگر یہ کرو گی تب مجھے اچھا لگے گا تب مجھے اچھا لگے گا اگر تم زندگی میں عام طور پر ماننے والی سیما کا سممان نہیں کیا تھا جانتا ہے باتوں کو سمجھ نہیں دے پانا کیونکہ بہت پہلے میں جان گئی تھی جب پرمیش ور کی جو سمجھتا ہے اسے سمجھ نے میں زیادہ سمجھ لگاتی ہوں تو میں ملچن چڑ اور پریشانسی ہو جاتی ہوں اور آپ کو پوری بات بتانے کے لیے لمبی کہانی کو دوہر آنا پڑے گا اور اس دور میں لوٹ نہ ہوگا پر مطلب مجھے ترک کی لطسی تھی مطلب مجھے ہر بات کا جواب دینا ہوتا تھا اور اس معاملے میں سچ یہ ہے کہ بھروسے سے سیوہوں کی جواب نہیں ہوتے اگر پرمیشور پر بھروسہ کرنا ہے تب ایسی کئی چیزیں ہوں جس پر آپ کہہ دیں گے خیر میری سمجھ میں تو نہیں آیا ہر بات پر سوچ نہ کھوچ تے رہنا اور دھیان لگانا ٹھیک نہیں ہے کیول جس پرمیشور مجھے سکھاتا ہے میری 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 سیما تب میں جب میں پریشان ہونے لگوں گی کافی آگے نکل گئی اب میں وہاں ہوں جس پرمیشور جانتے ہیں پر ابھی بتانا نہیں چاہتے اور مجھے وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں تیرہ بھروسہ ہے سوچ یہ لگتا ہے یہ آپ کے مطر کے ساتھ کچھ دکھت گھٹ نہ گھٹ ان کے جیون میں اور پہلے سے میں پار ہو گئی کتنی بھی دوسری سمجھ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بھائی میں اسے سمجھ نے میں اُلج گئی خیر یہ کیسے ہوا سمجھ نہیں آ رہا وہ اچھے لوگ تھے اور میں نے دیو جواب نہیں سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور میں جیسے میں جانتی ہوں پھر میری سمجھ میں آیا آج میں یہاں پہنچی اگلے دن میرا موڈ کچھ خراب تھا تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا ذرا سا ہتاش میرا خالی سمجھ آیا اوکی پربو کیا ہو گیا پھر انہوں نے بتایا کل تم نے پورا دن سمجھ میں لگ جسے تم کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤگی اور پھر میں یہ سمجھ گئی کہ میں اپنی سیما سے باہر چلی گئی تھی اور اسی لیے اُلج کر رہ گئی اور خیر پرمیشون نے میری سیوہ کی اور میں کچھ انوکھی چیزیں سیکھی پھر وہ مجھے لے گئے قرنٹیو تیرہ پر ہم دھندلا دیکھ سکتے ہیں میرا گیان ادھورا ہے اس سمجھ میری پوری ریتی سے پہچان نہیں ہوئی تھی پر اب وشواص آش پریم ستین ستھائی ہیں پر ان میں سب سے بڑا پریم ہے اور مجھے جو سندیش اس سے ملا وہ یہ تا کہ کئی باتوں کو آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے پر میرے انوصار آپ ایک چیز کر سکتے اور وہ ہے پریم پوروک آپ چلنا اور اس لئے میں نہیں سمجھ میرے میتروں کے ساتھ ایسی دکھت گھٹنا کیوں ہوئی پر ان سے پریم تو کروں گی ان کے لئے تیار رہوں گی اور پرات نہ کروں گی پرات نہ کروں گی ہمیں بھول نہ ہوگا کہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں نیتی وچن تین کہتا ہے سم پورنا من سے یہ ہو پر بھروس رکھنا اس کو سم رن کر سب کام کر نا تب وہ تیرے لئے سیدھ مارگ نکالے گا اپنی درشتی میں بدھی مان ہو نہ پھر اس کے آگے کہتی ہے ایسا کرنے سے بھلا چنگا ہو نہ کچھ لوگوں کی زندگی اس لئے بگر تی ہے کیونکہ جو سمجھ نہیں آتا ان چیزوں کو بھول نہیں پاتے اب بڑی بدھی اور دوشت دنیا میں رہتے ہیں اور ادھک طے پرتوی کو شراب ملا ہے اور دنیا میں پاپ کا صد دھانت کام کرتا ہے پرمیش ون آئی ہے پر کئی بار ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ان آئے ہے میں آپ کو بتانا چاہتی یہاں جو میرے وچن میں دیا ہے مطلب یہ نہیں کہ جو وہ پورا نہیں ہوگا اس دور کے دوسری طرف شاید جو سب پورا ہو رہا ہوگا ہم سب انت جیوان ہیں اور نئے سیرے سے جنم لیتے ہی انت جیوان چل پڑتا ہے پر جب ہم مرتے ہیں ہم کسی میں پلک چھپکتے ہی ہم سب بدل جائیں گے تو دیکھیں ہمیں یہاں رہنے تک اپنے وہیوار کو آدش بنائے رکھنا ہے ہمیں کسی اور سے ہو نہیں کرنی ہے جس کسی مہیمہ میں میں ہوں جس کسی مہیمہ میں وہ ہے ہم ہم ہے جب یہ واپس آئیں گے وہ اس ہی کیسے آئیں گے ایک پل کو تھام یں گے ہم میں باقی کمیوں کو پورا کریں گے اور ہم سب بدل جائیں گے ہم سب پری پورنت سے بدل جائیں گے مجھ لگتا ہمیں بند کرنا ہوگا اس زندگی کو ایک زندگی اور اس زندگی کو اور زندگی سمجھنا یہ تو بس ختم نہیں ہوگی آپ کو زندگی میں خالی سمی بنانا ہے کیونکہ اگر خالی سمی نہیں ہوگا تمہاری زندگی تب تو برباد ہی برباد ہوگی اگر آپ کا دن خراب نکلے خالی سمی میں پرمیشور سے پوچھئے یہاں غلط کیا ہے خود اماندار بنی دوسرا پر دوش مت لگ کئی بار معلوم ہوگا کہ ایک دن پہلے کچھ غلط کیا تھا اگر اس سے بھی کوئی آسان وجہ ہوگی جیسے دب پیچھلی بار آپ کو نیند نہیں آئی پربو آج اتنا چرچر آ کیوں میں سمجھ میں نہیں آتا ہلو آپ تین گھنٹے سو ہیں ہیں ہلو آپ نے دھیر ساری آئی سکریم کھائی اور آدھا کیک بھی کھایا ہے ہلو چلو بھی ہلو کب آپ دوست کے ساتھ لنچ پر گئے آپ نے ڈیر گھنٹے کب شپ کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا اوہ اسی سے اگلے دن حالت خراب ہوئی اسی نے آتما پر بوجھ لات دیا دیرے چلیں کچھ سوچنے کا سمائے لیں دھیان کا سمائے نہیں زندگی میں کچھ سلہ لیں کچھ بات وں میں زمین سے جوڑ جائیے کچھ سیمائیں تیہ کر لیجئے اور زندگی کے اس خالی سمائے میں یہ احتیاط برتے کہ آپ نے ان سیمائوں کو بنائے رکھا ہے اپنا کام پانچ منٹ پہلے شروع کر دیں جو اگر یہ لگتا ہے تو آپ آخر میں ہڑ بڑی نہیں مچائیں گے کسی جگہ آٹ کی جگہ آٹ دو پر نہیں پہنچیں گے امید کریں گے بوس نہیں جان جائے ملنے سے پہلے وقت رکھیں ایسا فون نہ جلد بازی سے کیا مدد ہوتی ہے یا پھر آپ کی سمسیہ اور بڑھ جاتی ہیں جانتے ہیں سمسیہ تب ہوگی جب آپ پورا گھر چھان مارتے اور آپ کا موبائل آپ کے کان کے پاس ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے میرا فون کہا گیا پتہ نہیں میرا فون کہا گیا ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتا چلی آپ ختم کر نا ہوگا آخری بچانے دھیرے چلیے خالی سمیے ضرور رکھیں کچھ سیما بنائیں زندگی دوارہ چلنے کی بجائے آپ اپنی زندگی کو چلائیں آمین چلیے پھر زندگی میں سنتولن رکھنا آوشک ہے اور ویسا ادیش کے ساتھ کریں یہی خاص بات ہے ادیش سے اور ویسا کرنے کا انام ہے شانتی آنند اور سوست سمبند بھی میں آپ سے پریم اور آپ کی پرواہ ہے میں سچ مجھ چاہتی ہوں ہم پرمیشور دوارہ دیا ہوا جیوان آپ کے لیے چاہتے ہیں اور پرمیشور کے وچن کا بھی آپ کو جتانی کا صحیح راستہ ہے آپ ضرور بدلیں گے یا وزیٹ کریں jmmindia.org آج ہی اپنی پراتھنا کے انرود بتانے کے لیے ہمارے سادھروں کے بارے میں اور جانکاری اور چوئس کی سبھاؤں کا شیل جاننے کے لیے اور ہمارے سہیوگی بن جائیں دنیا بھر میں مسیح کا پہیم باتنے کے لیے